ویغاز عباد نے اسکول سنچالکو کی منمانی اور جی ڈی اے کی لاپرواہی کے خلاف بی جے پی پرشد راجین رتیاغی نے آواز اٹھائی ہے سوشل ایکٹیوست اور بی جے پی پرشد راجین رتیاغی نے بتایا کہ جی ڈی اے نے اسکولوں کو کوڑیوں کے بھاو پلے گراؤنڈ کے لیے جو زمین دی تھی وہ اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہاں کوئی باؤنٹری نہیں بنای جائے گی بلکہ سکول کے چھٹی کے بعد پلے گراؤنڈ کو اس تھانیے بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا لیکن سکول سنچالکو نے شرطوں کا اولنگھن کرتے ہوئے زمینوں پر عویت قبضہ کر لیا اور خود مالک بن گئے بی جے پی پرشد نے آروپ لگائے کہ جانکاری کے باوجود بھی جی ڈی اے کے عدکاری خاموش بیٹھے ہیں راجیوین رتیاغی نے ایسے 19 اسکولوں کے لسٹ دکھاتے ہوئے بوکہ منتری کو پتہ لے کر کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں بی جے پی پاکشد راجیوین رتیاغی نے نہروہ سٹیڈیم کو پرائیوٹ کمپنی کو لیس پر دیے جانے کے جی ڈی اے کی کوششوں پر بھی کڑا اعتراض جتایا ہے دیکھیں جی ڈی اے کے دوارہ ہی یہ کھیل کے میدان کے روپ میں جمینیں دی گئی ہیں تو لاپروائی بھی جی ڈی اے کی ہے حد تو تب ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آونٹر میں کہا کہ راج کیے پاستشالہ ادھان ویبھاگ گاجے باز سنجا نگر اور اتر پردیش جلنگم راج نگر کو بھی کھیل کے میدان کے تہتی زمین دی ہیں لکھا ہے ان کی آلٹی آئی اسی اسکیم کے تحت انہوں نے بھی جمینیں دے دی گئے جی اس کے بعد ہم نے ایک آلٹی آئی کرائی ایک شکاعت کرائی